دیش کے پردان منطری نے دو سو بتیس دشامل اپ اکتالیس کروڑ دے کے دونوں کاؤنسل کو فاننشلی ایم پاور کیا اور ساتھ اساتھ جمہو کشمیر ریو ایو ایزیشن ہونے کے بعد اب لڈاک اوٹرانومس ہیل ڈولیمنٹ کاؤنسل لے اور کارگل دونوں گورنمنٹ و انڈیا کے ساتھ ڈائرگلی جڑا ہے تو لڈاک اوٹرانومس ہیل ڈولیمنٹ کاؤنسل کے ایکٹ ایمینڈمنٹ کر کے لڈاک والوں کے ایسپیریشن کو دیان میں رکھتے ہوئے لڈاک کے زمین کو لے کے انوارمنٹ کو لے کے ایمپلائمنٹ کو لے کے کلچرل آئیڈنٹیٹی کو لے کے سکش جنورل میں جو ڈسٹک آتے ہیں اس سے بھی زیادہ کونسٹیٹویشنل سیفگارڈ دینے کا بات ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے ہمیں اشواسن دیا میں اس کے لئے مانین یا موڈی سرکار کو بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں ادیکس جی ہر ڈولیمنٹ کا بنیت جو ہے ایجوکیشن ہوتے ہیں میں پیچھلے بار جب تری سیونٹی پہ بول رہا تھا تب میں نے چلا چلا کے بولا کہ ایجوکیشن پہ پیچھلے ستر سال ہمیں کتنا ونچت رکھا لیکن تب سے لے کے آج تک ایجوکیشن سیکٹر میں مانین یا موڈی جی نے لڈاگ یونیورسیٹی دینے کے کام کیا اور یونیورسیٹی آج چل رہا ہے دو ڈگری کولیجز لڈاگ میں دیا دیم یونیورسیٹی کا سٹیٹس سی اے بی ایس کو دیا نیشنل سکیل ٹریننگ انسٹیٹوٹ لڈاگ میں دیا فوڈ کراپ انسٹیٹوٹ لے کو اپگریڈ کر کے انسٹیٹوٹ آف ہوتل منیشمنٹ بنانے کا کام موڈی سرکار نے کیا اسی طرح بیس سکول میں انسیسی کا جو یونیٹ کھولنے کا نرنیا لیا اسی طرح کارگیل میں انجنیئرنگ کولیج کھولنے کا جو ڈیسیجن لیا اسی باجٹ میں لڈاگ کے لیے سنٹرل یونیورسیٹی آف لڈاگ لے میں بنانے کا جو گوشنا کیا اتنے میجر سٹیپ جو ہے اسی ایک سال میں ہمیں دگنے کو ملا اس کے لیے میں مانین موڈی جی کے سرکار کو دنیوات دیتا ہوں ہیلتھ سیکٹر کے میں تھوڑا بات کروں لڈاگ بہت سارے ایریا بڑا ہے برفیلہ شتر ہے درگم ہے درلپ ہے بہت سارے سب ڈیویجن ایریا جو ہے ڈیسٹک ہیڈکوٹر سے کٹوپ رہتے ہیں جیسے کہ زانسکار نیومار ٹنگ سے ان ایریاؤں میں ٹیلی میڈیسین کے دوارہ لوگوں کو ہیلتھ فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنے کا کام یہ سرکار نے کیا ہم دنیوات دیتے ہیں لڈاگ کیلئے ون میڈیکل کالیس سنکشن کیا ہم دنیوات دیتے ہیں نیشنل انسٹیٹوٹ آف سوار اکپا عیوش منطر علیہ کے دوارہ لڈاگ میں بنانے کا جو نرنیا ہوا گوشنا ہوا ہم دنیوات دیتے ہیں سر ٹیلی کمیونکیشن یہ سارے میں اس لیے گین رہوں گے کہ اول ایک لوگ سب شیطرے ہی نہیں بلکہ دیش کے سیمہ سرکشہ سے جھوڑے ہوئے جب ہم سیمہ ورثید علاقہ کا وکاس کریں گے تو اٹومیٹیکلی دیش کا سیمہ سرکشہ اور بھی مضبوط ہو جائیں گے تو یہ پہلے کے سرکاروں نے یو پی اے سرکار نے اس کو جاننے کے کوشش نہیں کیا لیکن موڈی سرکار نے یہ سارا جانتے ہوئے ٹیلی کمیونکیشن کے اگر میں بات کروں پیچھلی اسی ایک سال میں یونیورسل سرویس اوبلگیشن فنڈنگ کے تحت فیفٹی فور موائل ٹوور جو فور جی کے سویدہ کے ساتھ وہاں لگانے کا کام اس سرکار نے کیا وی سیٹ لگانے کا کام ایمرسیٹ کے ساتھ جو گاؤں دور دراز علاقہ ہے میڈیا میں بہت سارے ممبرز نے دیکھے ہوں گے دو دو تین تین دن میں خود پیدل چل کے جاتا ہوں ان ویلیجز کو ایمرسیٹ کے ذریعے وی سیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جھوڑنے کے کام یہ سرکار نے کیا اسی طرح اگر میں پڑھتے جاؤں سوچی بہت لمبا ہے سمایہ کام ہے اس لئے میں زیادہ تر پوائنٹس کو میں سکیپ کر رہا ہوں سر ائر سرویس کو لے کے لے ائرپورٹ نائنٹین ایٹی فائیو میں بنے تھے اس کو ابھی تک اپگریڈ کرنے کیلئے پہلے کے سرکاروں نے نہیں سوچا اس ائرپورٹ کو چار سو اسی کروڑ دے کے اپگریڈ کرنے کا نرنیہ جو ہے موڈی سرکار نے کیا اور وہ دیش میں بہت سارے ائرپورٹ ہے ان ائرپورٹ سے الگ ہوگا ہٹ کے ہوگا پورے لڈاک کے کلچر لڈاک کے آئیڈنٹیٹی کو اس میں جلکتے ہوئے وہ ائرپورٹ جو انٹرنیشنل سٹینڈٹ کا بننے کا جو نرنیہ لیا کارگیل کا ائرپورٹ ایکسپنشن کرنے کا نرنیہ لیا کارگیل ائرپورٹ ری لوکیٹ کرنے کے ضرور ہے دے وہ سرکار اس میں کنسیڈر کر رہے ہیں کارگیل میں چھوٹے جہاز ابھی اترنے کا پورا چانس ہے لیکن کومرشل وائبلیٹی نہیں ہونے کے قرن سے نہیں آ رہا ہے ہمارے ٹوریزم منسٹر صاحب اسی جنوری پچیس طریقوں کارگیل میں آ کے مائنس تھٹی ڈگری سیلسرز میں وہاں نائٹ سپینڈ کیا میں دیش کے سرکار کو دنیوہ دینا چاہتا ہوں سرکار نے کارگیل کو سیدھا دلی کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا اور وہاں جو گھے پنڈنگ آتا ہے کومرشل فلائٹ کے لئے وہ ٹوریزم منسٹری کے اور سے دینے کے بات کیا میں دنیوہ دیتا ہوں سر اسی طرح نوبرا تھویس کے ائرپورٹ جو ہے وہاں پہ ٹرمینل بیلڈنگ کر کے سیویل ہوای جاز چلانے کا جو بات کیا سر بورڈر سرکشاہ کو لے کے جو بہت سارے روڈز بریجز سے وہاں کنیکٹ کرنے کے ضرورت دے زوجیلا ٹانل جو کشمیر اور لڈاق کو باروں مینہ جوڑنے کا جو کام جو ہے موڈی سرکار کر رہا ہے میں آج کے بتا رہا ہوں مائنس تھٹی ڈگری سیلساز میں وہاں پہ ہیوی برہ جو سنو فول ہوتے ہوئے وہاں پہ آج بھی کام چل رہا ہے پہلے سرکار کا منصق تا یہ تھا کہ وہاں پہ یہ کام کرنے کا سیزن نہیں ہے ٹھنڈ ہوتا ہے لیکن یہ سرکار نے وہ منصق تا چینج کر کے مائنس تھٹی ڈگری سیلساز میں وہاں پہ ٹانل نکالنے کا جو کام آج ہو رہا ہے میں اس کے لئے دنیواد دینا چاہتا ہوں نیمو پہدوم درچہ روڈ تین سال کے کام جو ہے پیچھلے تین مینے میں کر کے جو لے سے زنسکار سیدھا آٹھ گھنٹے میں کنیکٹ ہونے کے کام جو ہے یہ سرکار نے کیا یہ سارے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن کے لیڈر کال پویش رہے تھے کی لہداغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے سر شنکون لا ٹانل تغلانگ لا ٹانل لچونگ لا ٹانل سارا ڈی پی آر بننے کا کام ہوا ہے میں موٹے موٹے پوائنٹ پاڑ رہا ہوں سر اسی طرح ٹوریزم کو لے کے بہت سارے جو وستار کر رہا ہے ہوم سٹیک پرموٹ کر رہا ہے نئے ٹریکنگ روٹس کھل رہا ہے نئے جو ہے کارگیل کو ٹوریزم کے درشتی سے پرموٹ کرنا بہت عوش اکتا ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ دیش میں ایک ایسا پرسیپشن بنا رہا ہے کہ کارگیل منہ وارزون ایسا نہیں ہے سر کارگیل وارزون نہیں ہے کارگیل پیس فول ٹوریسٹ ڈسٹینیشن ہے یہ پرسیپشن بدلنے کا کام ہمارے ٹوریزم منسٹر پرلات صاحب نے وہاں آ کے جو نیشنل ٹوریزم دیکھ کارگیل میں منع کے یہ سرکار نے دیکھا دیا ہے کارگیل ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں میں اس لیے دیش کے سرکار کو دنیواد دینا چاہتے ہیں سر یوہا اور کھیل کے سمبند ہی تھوڑا بولوں گا پھر میں جمہو کشمیر درہ تین سو ستر انٹریسٹنگ پر آنگا سر مانے سدشکن آپ کو دس منٹ ہوگے بالتے ہوئے سر نہیں ہو سر میں سنگشیت کرتا ہوں سر چلو یہ سارا پوائنٹ میں سکیپ کر کے مانے سدشکنوں سے آگرہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات کو گھڑی میں دیکھ کر پانچ منٹ پر اپنی بات کو سماپت کر دیں آپ کو نہیں آپ کو تو دس منٹ ہوگے اور مانے سدشکن سر ایک دو پوائنٹ سر ضروری ضروری کل عدیرین جان جی پوچھ رہے تھے کہ چینہ آکے ہزاروں کلومیٹر لے کے گیا یہ سج بتا رہے سر چینہ آکے ہزاروں کلومیٹر لے کے گیا میں ڈیٹا کے ساتھ بتاؤں اکسائے چین ستائیس ہزار دو سو پچاس کلومیٹر انیس سو بھاسٹ میں کانگریس کے ٹائم پر لے کے گیا یہ ریکارڈ میں جانا چاہیے تیہ پنگناک چھبجی ویلی جو کورزوک سے دو سو پچاس کلومیٹر چومور ایریا میں دو سو آٹھ تک یو پی اے سرکار کے ٹائم پر لے گیا عدیرین جان جی ساج بتا رہے ہیں زوراور فورٹ جو دھمجوک میں تھے اس کو توڑ کے چینہ کے پی اے لے نے دو آزر آٹھ تک وہاں پہ اوبزرونگ پوائنٹ بنا دیا دو آزر بارہ تک یہ کانگریس کے ٹائم پہ ہوا اسی طرح دھوم چلے جو انشن ٹریڈ پوائنٹ ہے دو آزر آٹھ سے نو تک وہ بھی لے گیا تب سرکار میں کون تھے کانگریس تھے لیکن آج میں موڈی جی کو دنیوات دینا چاہتا ہوں جو دیش کے سرکچہ کیول پردان سیوہ ہی نہیں بلکہ پردان رکشک بن کے جو ہے دیش کے سیما کو اتنے مضبوط کر کے داز بھیز گناہ انڈین آرمی ادھر تہنات کر کے دیش کے سیما کو اتنا مضبوط کیا اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں سر آزادی کے کبھی شام نہیں ہونے دیں گے شہیدوں کے قروانی بدنام نہیں ہونے دیں گے بچی ہو جو ایک بند بھی لہو کی تب تک بھارت ماتا کا انچل کونگریس کی طرح نیلام ہونے نہیں دیں گے سر سر آٹیکل تھری سیونٹی پہ میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کیونکہ سدن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے بڑا اچھا ایموشنل سپیچ دیا اور انہوں اشارہ اشارہ میں یہ بتا دیا کہ یہ سرکار جو ہے مسلم ویرو دی ہے یہ جو ہے درم نیرفیکس کرتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں سدن میں سر جب فاروق عبداللہ صاحب کے سرکار وہاں پہ تھے تین سو ستر وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے گجر بکرول سمودہ ہے جو گجر بکرول سماج جو ہے ہنڈیٹ پرسن مسلم ہے سر کبھی اوپر اوبارنے نہیں دیا لیکن یہ سرکار نے تھیری سیونٹی ہٹنے کے بعد کل ڈی ڈی سی ایلیکشن چناف کیا گجر بکرول کو پولیٹیکل ریزیویشن دیکھے پولیٹیکل ریزیویشن دیکھے اس مسلم سماج کو جو پچھڑے تھے دھبے تھے اس کو اٹھانے کا کام جو ہے اس سرکار نے کیا یہ میں ریکورڈ میں لانا چاہتا ہوں سر سر تھیری سیونٹی ہٹنے کے بعد گرازلوٹ ڈیموکریسی وہاں آنے لگا سر وہاں پہ وہاں پہ جو ہے ڈی ڈی سی ایلیکشن ہوا وہاں پہ بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کا چناف ہوا وہاں پہ جو ہے آج کیول ایٹی سیون ایمیلے کا ایلیکشن نہیں چار چلیس ہزار سے زیادہ پانچ ان سر پانچ اس ایلیکٹیڈ ہے اس سرکار کے دوران اور اتنا جدنا بھی چناف ہوا اس میں ایک بندگ نہیں چلے ایک تڑیہ کے جان تک نہیں ہے واشپائی صاحب کہتے تھے جمہوریت کشمیریت اور انسانیت اس سے بڑی جمہوریت ہمیں کیا چاہیے جو دسٹکٹ جو ہے ٹیرریس کیلئے منا جاتے میں نام نہیں لوں گا برا لگے گا ان دسٹکٹس میں اس بار ساٹھ پرسن ستر پرسن ووٹ ہونے لگا ستر اسی سال کے بزرگ جو ہے خود چل کے ووٹ ووٹ ڈلنے کیلئے آیا جو پیچھلے تیس سال تک ووٹ ڈلنے کیلئے نہیں آیا سر تو اس سے زیادہ جمہوریت کیا چاہیے اس سرکار کے دوران کشمیر میں شوڈیٹ سائٹ کا ایک بار بھی آرڈر نہیں ہوا اس سے زیادہ انسانیت کیا چاہیے اس سے زیادہ جمہوریت کیا چاہیے اس سے زیادہ کشمیریت جو پیسفل اور کیا چاہیے جو اٹل جی نے جو ہمیں مارک درشن دیا اس پہ مانین یا موڈی جی کے سرکار چلنے کا جو کام کر رہا ہے سر میں ایک ضرور دین آپ کے اکرشت کرنا چاہوں گا جو آج فاروق صاحب نے یہاں پہ کہا کہ یہ سرکار مسلم کو نہیں پسند کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سر یہ فاروق صاحب مسلم ہے آپ ہندو ہے ہم بہت ہے ہم یہ سارا یہ دیش کا خوبصورت گل دستان ہے لیکن کچھ آڈیولوجی سے ہمیں پرابلم ہوتے ہیں سر فاروق صاحب کہتے ہیں چین کے مدد سے 370 واپس لائیں گے یہ ہمیں سوئی کرنی ہے میبوبہ مفتی جی کہتے ہیں جب تک 370 واپس بینیں گے ترنگن نہیں اٹھائیں گے یہ ہمیں سوئی کرنی ہے کارگیل میں کانگریس کا کانسلر کہتے ہیں آدھال آدھا یعنی لیڈ ڈشٹرک کانگریس چینہ کو دے دینا چاہیے یہ ہمیں سوئی کرنی ہے ایسا ویچار دارا جو ہے ہمیں سوئی کرنی ہے اس لیے جو ہے ایسے ویچارداروں کے ساتھ ہم انتر کرتے ہیں انیتہ دیش کے مسلمان کے ساتھ دیش کی کرشان کے ساتھ دیش میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی کے ساتھ ہمیں پرابلم نہیں ہے اس دیش کا نارا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس آپ نے مجھے سمائے دیا بولنے کے لئے تو اور بھی بہت سارے ہیں جو انٹی کرپشن بیرو جمہ کشمیر میں لگا کے روشنی ایکٹ میں زمین گھوٹا لکھ کتنا ہوا کرکٹ میں کتنا گھوٹا لکھ ہوا وہ سارا دیرے دیرے باہر آ رہا ہے سر کسٹوڈین اور ایویکیو پروپٹی ایکٹ ختم کرنے کے ضرورہ تھے میں آپ کے مدیم سے سرکار کے دیانہ کرشید کرنا چاہوں گا بہت بہت دنی واسط کہنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن سمائے کے کمیاد نے مجھے بہت سمائے دیا بہت بہت دنی واسطے